بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فائدے آپ کو ہم بتائیں گے اس کا مطلب ہے اٹھانے والا مردوں کو زندہ کرنے والا اٹھانے والا یعنی اس کی بہت بڑی طاقتیں ہیں آج اس طاقتوں کا ہم تذکرہ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے علم العداد میں جائیں تو پانچ سو ستہتر اس کے عداد بنتے ہیں اور یہ قرآن کریم میں دیکھا جائے تو یہ پچاس مرتبہ یہ وزیفہ آیا ہے اسے البائیسو بھی پڑھا جاتا ہے یا بائیسو بھی پڑھا جاتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں جو آپ کے سامنے آج ہم رکھنے والے ہیں اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے آپ کو قلبی سکون بھی حاصل ہوگا اور تسکین بھی ہوگی قلب کو روشن کرنے والا وزیفہ آپ کے قلب کے اندر آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر اللہ کا ذکر داخل ہو جائے اور ایسی کامیابی ملے کہ آپ سوچتے رہ جائیں کہ یہ کیا ہوگیا اس کو چھے سو مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں ولا آخر دروشیب کے ساتھ تو آپ کو قلبی سکون ملے گا لیکن اس کے لیے بتانے والے کا ذرف چاہیے جو سینے پہ ہاتھ رکھے اگر آپ اسے پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت اور سوتے سوتے سو جاتے ہیں آپ کے باطن کو روشن کرنے والا وزیفہ ہے اور اس کو بہت زیادہ قصر سے پڑھا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں اور پچاس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اسی طرح چھے سو مرتبہ اول آخر دروشیب کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اس کا طریق آخر میں میں بتاؤں گا اسی طرح گناہوں کی تلافی کا وزیفہ ہے جی گناہ جتنے بھی آپ کے گناہ جس طرح پتے جھڑتے ہیں آہ موسم خزان کے اندر اسی طریقے سے آپ کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے اور گناہوں کے جھڑاؤں کے لیے ان کو جھڑنے کے لیے گیارہ سو تیرہ مرتبہ اس وزیفہ کو پڑھنا ہے اور یہ فالج زدہ لوگوں کے لیے بھی بہت زبردست وزیفہ ہے اگر اسے آپ گناہوں کی تلافی کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر تو گیارہ سو تیرہ مرتبہ والاخر دروشیب کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں دعائیں اور مغفرتیں اس کے کنداز میں پیش کریں گے انشاءاللہ گناہوں سے تلافی ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو بہتری نظر آئے گی اسی طرح فالج زدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا اس میں کافی پریکٹیکل اس لوگوں کے اوپر کیا جب اس کی پیٹنگ کرتے ہیں فالج زدہ حصے کے اوپر یا بائس ہو یا بائس ہو یا بائس ہو کا وزیفہ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو پچاس دفعہ پیٹنگ آپ نے کرنی ہے پڑتے جانا یا بائس ہو یا بائس ہو یا بائس ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے اسی طرح یہ وزیفہ آپ کی اقل و دانش کو فروغ دینے والا ہے آپ کی ریشنل تھنکنگ کو لقد خلقنل انسانا فی آسان تقویم جس طرح اللہ رب العزت نے انشاءات فرمایا آپ کے اندر یہ اقل و دانش کو فروغ دینے والا وزیفہ ہے اس کے اندر ترقی دینے والا وزیفہ ہے اور اس کو ایک سو پچاس مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تو آپ کی اقل و دانش اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا صدقات بھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ صدقے آپ نے کیا کیا کرنے تاکہ صدقوں سے آپ کو صحیح طریقے سے فائدہ ہوگا اسی طرح ترقی دلانے والا وزیفہ آپ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کی ترقی کے لیے یہ وزیفہ بہت زیادہ کامل ہے آپ کو ہر جگہ پہ ترقی دلائے آپ کی مشکلوں میں سانیہ پیدا کرے آپ کو جاب دل دلائے آپ کو نوکری دلائے اس کو تین ہزار تین دفعہ اس کو پڑھا جائے ابول آخر دروشیب کے ساتھ تو بہت سے فائدے آپ کو پہنچنے والے ہیں یہ وزیفہ بہت سی بہتری لانے والا ہے بہت سے فیضان کا مرقب ہے اور اس میں بے شمار اس کی کیفیت آپ کو مل سکتی ہے آپ کو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدے پہنچانے والا وزیفہ ہے اسی طرح غربت کے خاتمے کا وزیفہ ہے اگر آپ غریب ہیں تو اس ذکر کو بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ گسرت کے ساتھ پڑھیں اور پانچ ہزار سات سو تیس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت سے آپ کے فائدے ہوتے چلے جائیں گے آج تا ہستا گریجویلی امپروومنٹ ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی غربت کا خاتمہ کرنے والا وزیفہ یہی وزیفہ ہے یا باعث ہو یا باعث ہو ترقی دلانے والا وزیفہ ہے آپ کے پاس بوس کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ رسپیکٹ ڈگنیٹی ملے کسی افسر کے پاس جاتے ہیں کسی جگہ آپ کی پی ریشی ہے کسی عدالت میں جاتے ہیں جج کے سامنے جاتے ہیں کسی آفیسر کے سامنے جاتے ہیں کسی اور آدمی کے پاس کسی کام کی گل سے جاتے ہیں تو یہ بہت سے فائدے دینے والا وزیفہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا کسی بوس کے پاس جاتے ہوئے پندرہ دفعہ پڑھ لیں اس میں فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کی پڑھائی کی تعداد زیادہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس اسی طرح پندرہ سو میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری پیدا کرنے والا وزیفہ ہے اس وزیفے سے میاں بیوی کے ریلیشنشپ کے اندر بہت زیادہ بہتری کے اثار پیدا ہو سکتے ہیں پندرہ دفعہ میاں بیوی بیوی اگر آپ کے خلاف ہے تو اس کے طرف جاتے ہوئے پندرہ دفعہ پڑھ لیں اگر میاں خلاف ہے تو میاں کی طرف بیوی جاتے ہوئے پڑھ لیں دونوں اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس سے فائدے پہنچیں گے یہ بہت ہی اچھا و والا فٹیک آپ کام کر کر کے تھک گئے ہیں اور آپ کو اس وزیفے سے اتنی تقویت ملے گی اتنا سکون ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وزیفہ کس طرح آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے آپ کو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ستاسی مرتبہ ایٹی سیون ٹائم اگر آپ اسے پڑھتے ہیں ولاخر دروشی کے ساتھ تو بہت سی تھکاوٹیں آپ کی اور بدن کے اوپر دم کر کے اس کو جھار پھونک کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کا بہت دفعہ بہت سا فائدہ ہوگا اور یہ جھار پھونک جو ہے یہ پندرہ دفعہ آپ کر لیں پڑھ کے اور اس طرح ہاتھ پھیر لیں جسم کے اوپر تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے اسی طرح سفری خطرات آپ کو ہوتے ہیں سفر کے اندر آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں سفری خطرات سے آپ کو جانی تحفظ ملے گا جو بھی حادثہ ہو بڑے سے بڑا ایک تو پہلے حادثہ نہیں ہونے لگا جب آپ ایسا سفر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اس کی پڑھائی کی تعداد فائب سیمن تھری ہے تھری ٹائم پڑھ کے والا خضروشی ویسے بھی پڑھتے رہیں تو یا باعث ہو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے آپ حادثہ سے بچیں گے خطرات سے بچیں گے اور آپ کی مشکلیں ٹلیں گی کوئی بڑے سے بڑا خطرہ آپ گولی بھی اگر آگئی تو وہ گولی کے وار کو یہ اس پہ نہیں لگے گا ایسی ایسی یہ اس میں تاثیر ہے آپ کے گمان سے زیادہ اس میں فائدہ ہے آپ کی سوچوں سے بالا تر فائدے ہیں اس کے اگر آپ اس کو چلاتے ہیں اس کو اس طریقے سے چلیں گے لے کے تو آپ کو بہت سے فائدے پہنچیں گے بہت سے سکون پہنچے گا آپ کی آفات و بلیات کٹیں گی اور بہت سے آپ کو فائدے پہنچیں گے اسی طرح گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت کی طرف آپ جائیں گے آپ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں گے یا باعث ہو جب پڑیں گے آپ کے اندر کسیف قیفیات کو یہ ختم کرنے والے آپ کے اندر جتنی کوئی ایسی چیز ہے اندر گندی جو آپ کو غلط کاموں پر اکساتی ہے اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اسی طرح آپ کو بہت سے فائدے ملیں گے اور یہ وظیفہ آپ کو بہت سا اللہ کا کرم اور فصل بکشنے والا ہے جسی کے ساتھی دھم کر کے بھی اس کو آپ پی سکتے ہیں اگر دھم کر کے پانی دھم کر کے بارہ دھم کر پییں گے تو آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا اور اسی طرح امتحانوں کے اندر کامیابی کا وظیفہ ہے اگر آپ کو امتحانوں کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ وظیفہ آپ کو بہت سا فائدہ دے گا آپ کو اگزی طرح ذہنی سکون اور ذہن کو سکون باطنی سکون ہر تک قسم کا سکون اتا کرے گا آپ کی محبت آپ کے اندر وہ محبت پیار شفقت اور وہ ساری چیزیں آپ سے لٹ گئی سب آپ کے قریب آ جائیں گی اور اسی طرح ترقی کا عمل ہے بہت زیادہ آپ کو ترقی بہت سی development آپ کو ملے گی آپ کے سوچوں گمانوں سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ اس کو کریں اس سے بہت سے فائدہ ہوں گے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیا گئے نمبروں پر رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں لگ سکتے ہیں اور ہماری خدمات آپ کے لئے free of cast ہوتی ہیں live call کا حصہ بھی آپ برن سکتے ہیں اسی کے ساتھ